اسلام علیکم جگر ہماری مرگیوں کے جسم میں موجود ایک ایسا اہم عضو ہے جس نے نہ صرف خوراک کی توڑ پھوڑ اور اس کے خازمے میں مدد کروانی ہوتی ہے بلکہ یہ اپنے اندر ان قیمتی غزائی اجزاء کو ظہیرہ اندوزی کر لیتا ہے اور وقت آنے پہ ان کا اخراج کرتا ہے تاکہ مرگیوں کی جسمانی صحت کو بہتر رکھا جا سکے اس کے لبا بہت سی پروٹینز، بلڈ کے اندر شامل ہونے والی انزائمز، ہارمونز اور ایمیون سسٹم کو ٹھیک رکھنے کے والے سے جگر کا اہم کردار ہوتا ہے گریلوپ مانے پہ اپنی مرگیوں کے جگر کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہمارے پاس جیٹی پار کی شکل میں ایک سیرت دستیاب ہوتا ہے جسے ہم پہلے دو دنوں کے لیے لگاتار تین سی سی ایک لیٹر کے حساب سے روزانہ آٹھ گھنٹے اپنے چکنز میں استعمال کرواتے ہیں آنے والے اگلے دو دنوں کے لیے دو سی سی ایک لیٹر کے حساب سے پھر پانچوے اور چھٹے دن پہ جا کے ایک سی سی ایک لیٹر کے حساب سے مہینے میں چھے دنوں کے لیے یہ کورس کروا کے ہم اپنے چکنز کے لیور کو ان کے جگر کو بہترین طریقے سے فار رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں یہ ایک بہترین موسر قسم کی دواہ ہے کہ جو آپ کے چکنز کی بہترین طریقے سے میٹابولیزم کو فیڈ کر ورجر کو اور ان کے جسمانی صحت کو ٹھیک رکھنے کے ساتھ ساتھ مختلف جرسوموں سے برجانے کے لیے اپنا کرداردہ کرتی ہے آپ کے چکنز کو اگر باہر کی جنب رسائی ہو جہاں پہ وہ بھاگ دوڑ کر سکیں ایکسرسائز کر سکیں تو ایسے حالات میں اس طرح کی کنڈیشنز کے اندر آپ کے چکنز کے جگر کی بہتر رہنے کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہ والی جگہ جہاں پہ چکنز کو زیادہ جگہ نہ مل سکے بھاگ دوڑ کرنے کے لیے یا پھر ان کی سپیس فی پرندہ کم ہو ان کے اندر جگر کے مسائل زیادہ آتے ہیں یا پھر آپ اپنے چکنز کو ضرورت سے زیادہ خوراک دے کہ کم وقت میں ان کے اوپر مٹاپا لانا چاہیں تو ایسے حالت میں بھی جگر کے اوپر فیٹ کٹھی ہونے کی وجہ سے آپ کے چکنز کی اموات ہونا شروع ہو جاتی ہیں جگر سے ہی طریقے سے کام نہیں کرتے بہت زیادہ بہار ہونے کی صورت میں بھی جگر فیل ہو جاتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ کے چکن کے اندر ٹاکسن کٹھا ہو جائے تو اُس صورت میں بھی اس کے اوپر دانے نمہ آپ کو اُبھار نظرہ نہ شروع ہو جاتے ہیں تو وجہ کوئی بھی ہو صورتیال کوئی بھی ہو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ زندہ برڑ کے اندر چکن کے جگر کو بہترین طریقے سے فنکشنل رکھنا تو اُس کے لئے گریلو پھمانے پہ ہمارے پاس جیٹی پار دستیاب ہوتا ہے جس کی بڑی پیکنگ لگ بگ ایک سو نوے سے دو سو روپے میں آپ کو آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے اور چھوٹی پیکنگ اسی سے نوے روپے کی قیمت میں آپ کو قریبی ہیومن میڈیکل سٹور سے اویلیبل ہو جاتی ہے پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کے چکن کے جگر کو ٹھیک رکھنے کے والے سے ہیلپول ہوگی اپنا خیر رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ